نمسکار پونیا شلو کے لیوی شو میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یوراز خندی راو نے دان دیکھ کر کے لوگوں کو آلسی بنا دیا ہے نشے گادی بنا دیا ہے بہت ساری وہاں پر بیبدائیں آ گئی ہیں اور آنے والی بھی ہیں صرف اور صرف اس اچانک سے آنے والے دھن کے قارن اب دیکھیں لوگ تو دکھی ہو رہے ہیں ہو رہے ہیں مگر یوراز خندی راو دکھی اس بات سے ہیں کہ دیوی اہیلیا ان کے اچھے کام کو بھی سرہاتی نہیں ہے بلکہ غلط ہی بتاتی ہے تو کیسے احساس ہوگا یوراز خندی راو کو کیوں انہوں نے غلط کیا جو دان کا نرنے کیا اور جس طریقے سے دان دیا وہ سب سے غلط نرنے تھا غلط طریقہ تھا دان کا بھی اور لوگوں کے دلوں میں اترنے کا بھی اور صرف یوراز ہی نہیں بلکہ مالوہ کے باقی لوگ یا پھر محل کے باقی لوگوں کو کیسے احساس ہوگا کیسے پتا چلے گا کہ یوراز نے جو کیا وہ غلط کیا اور کیا اس کے پرنام آئے ہیں اسی سممند میں ہمارے پریوار کے ایک سدوسیاں ہیں مدوالہ جین جیونوں کا سجھاو ہے کہ ملہار راو سرکار کو کیس کو پھر سے ری اوپن کرنا چاہیے مطلب کی یہ کیس جو ہے جرمانہ جو لگا ہے جس وجہ سیوراز خندی راو کے اوپر وہ دربار میں مددہ اٹھانا چاہیے اور سب ہی کو بلائیں پریوار کے لوگوں کو بھی اور جو محلائیں ہیں جو پروش ہیں جن کو دان پرابت ہوا ہے ان کو بھی بلائیں جن پر اب یہ بیٹ رہی ہے جو ہم نے دیکھا اور اس سے کیا ہوگا مطلب پھر فیصلہ دینا چاہیے کہ جو حالات وہاں پر بنے ہیں جسے سب کو پتہ سل جائے گا سمجھ میں بھی آ جائے گی بات کہ اکھنڈے راو نے دان دے کر راجے کا کتنا بڑا نقصان کیا ہے اور راجے جو راج پاٹ ہوتا ہے وہ بھاونہ یا پھر جو اردبرستی سے نہیں چلتا اس کے لئے دردرشتی چاہیے اور مطلب ہر پہلو کو بارکی سے سمجھنے کی شمطہ بھی چاہیے آپ کو اتاولہ نہیں ہونا چاہیے آپ کی دورہ کیے گئے کاریوں کا کیا پرباہ پڑے گا آج اور آنے والے کئی سالوں بعد بھی یہ ساری سمجھ مطلب ہونی چاہیے اور ان مدوں پر ویچار بھی کیا جانا چاہیے تو یہ باتیں میرے خیال سے صحیح کائنوں نے مدوبالہ جینجی نے کہ جب دربار میں یہ مدہ رکھا جائے گا تب ہی اس پر ہر بندو پر جو ہے وہاں پر ویچار ہوگا اور بارکی سے سب اپنا پکش رکھیں گے تب گوتوں بھی سرکار کو بھی سمجھ میں آئے گا یوراج کو بھی سمجھ میں آئے گا کہ ہاں کہاں گلتی ہوئی ہے اور کیا نہیں کرنا چاہیے تھا اور یدی کہیں سے نکلا آئے کوئی ایسی بات کہ اس کو کیسے صدارا جا سکتا ہے باقی ہے تو مشکل مگر یدی جلد دیکھیں اس سمجھے کا سمجھان ہو جائے تو ایک لوتا یہی طریقہ ہے کہ دربار میں اس مدہ کو لائے جائے پرتیک پہلو کو یوراج کے سامنے بتایا جائے دکھایا جائے سمجھایا جائے